لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بیشپ آزاد مارشل موڈریٹر چرچ آف پاکستان کی جانب سے ایسٹر اور ایڈ ملن پارٹی کا احتمام آواری ہوتل میں کیا گیا جس میں وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارد سینیٹر کامران مائیکل سینیٹر تاہل کھلیر سندو اور امریکن کونسل جنرل بطور مہمانان گرامی شرک ہوئے اس تقریب میں سیاسی مذہبی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی اس موقع پر سینیٹر کامران مائیکل نے اپنے خیتاب میں کیا کہا جانتے ہیں موم رکھ سکتا ہے خوشبوں کی رانوں کو خاندار کاروں سے محبت چھوک نہیں سکتی قبر کے حسابوں سے تو خدا رہیزت دی ہے میری مراد اطاعتارد صاحب اطاعتارد صاحب اس حلقہ سے بلان کرتے ہیں جہاں پر کھرچن فیمیورٹی بڑی واپر مکدار میں موجود ہے سکتا ہے اطاعتارد صاحب میں موجود ہے اور سب سے خفصر بات یہ ہے میرا پارش صاحب کے ساتھ بڑا پراما رشتہ ہے لیکن مجھے پہ جو خودی نظر آتی ہے ہمیشہ مہاں گریب اوچھے محلے میں رہنے والی حد ساتون کا سپورٹر کا نام ہنے یاد ہے اور ان کے نام سنے بکاتے ہیں ہنے بھول دے جاتے ہیں تو یہ بڑی پیاری بات ہے مونہ بیل چاہیے ہمارا رشتہ عوام کے ساتھ ہے تو عوام کے نمائندہ ہونے کی ایسیت سے ہمیں مرگوڑ دے جانا چاہیے نہایدی کابیت رام میرے بھائی کھلیل سندو صاحب سینیٹر اور پاکستان ملانات حضرات میں آز آپ سب کا بے گات مشکور ہوں آپ کی دشریف آفری کے لیے بھی اور اس کو خوبصور پروگرام کے لیے بھی لیکن سب سے بڑکتر اس پروگرام کے کو خوبصور بنانے کے لیے خوبصور پندہ سجانے کے لیے اور ان روایات کو جو تمام مکتبائی پٹر کے لوگوں کو مکترین کے لوگوں کو کٹھا کرنے کی روایت ہے میری مران موڈیٹر پشم ازار ماشر صاحب میں ان کوئیوں نے اس روایت کو بندھرا رکھا اور آج بھی یہ خوبصور دلدستہ سجایا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان سے پیار کرتے ہیں مختلف اضافت میں پٹر ہوئے ہیں لیکن ہمارا اوڑنا ونشونا ہمارا ملک ہے پیار کی محبت کی کچھ وجہات بھی ہیں اور وجہات کیا ہیں کہ ہمارا خمیل استحتی سفتہ ہے ہمارا بائیورٹ کی ہڈیاں اس ملک میں دفن ہیں ہمیں اس ملک کی محبت سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا ہم دنیا پاکستان کی نمائنگی کرتے ہیں ہم امن کے ڈائی بان کر امن کے سفیر بان کر پاکستان کا سوپ نہیں بلکہ ٹرو میں اس دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور میں ایک سب بات کرتا ہوں کہ چند بٹی بھر شکسندوں نے پاکستان کا چہرہ مصر کر کے رکھ دیا ہم اس مصرد شدہ چہرے کو دنیا کے سامنے ایک خوبصور بنا کر پیش کرتے ہیں کیونکہ ہم سب پاکستان کے خیر کا ہیں پاکستان کی بروتی کی بات کرتے ہیں سلامتی کی بات سوڑا کی بات اور سب سے بڑھ کر امن کی بات کرتے ہیں اور امن جو ہے لوگ ترہ ترہ کے منصوبہ باتی کرتے ہیں کیسے امن آئے سر جو کر بیٹھتے ہیں لیکن میری بات بلکل یہ کلیر ہے اور میں سمیتھوں کہ جب ایسے خوبصور لوگ جو امن پہ کام کرتے ہیں محبتوں پہ کام کرتے ہیں جب یہ لوگ کل کر کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہونا چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب پریسپس آئے تو ہر گھر میں پریسپسٹری سے رہا جائے جب اید آئے تو ہر گھر سے سوئیوں کی مہت آئے جب دوالی آئے تو ہر گھر پر دیو جلائے جائے ایسا پاکستان انچارتے ہیں اس میں سب لوگ کلیر کریں اور جہاں پہ پریسپ سے بات کی کلیر صاحب سے بات کی دنبہ نبی کے حوالے سے کہ وہ یہاں پر آئے تھے سیٹوز میں سے ایک لے تو میں اس بات کو در اوٹ ٹھیکے سے بھی دیکھتا ہوں ہمارے فیلیت کا ایسی لیہ وہ کورٹنٹ ہیسا ہے کیونکہ ہمارا فید خدا کی صلیفی موت کے ساتھ جڑا ہے وہ چشمدیر گواہ کا جو صلیفی موت کے ساتھ جڑا ہے صلیفی موت کا چشمدیر گواہ مصب سے بڑی بات ہے جس میں تمام جیدے ریکیم اس کی موت بھی ریکیم سے زندہ ہوتے بھی دے گا اور وہ پاکستان میں آیا تو یہ میں سمجھتا ہوں اس لیے ہمارے بیسک ہے کہ وہ جو چشمدیر گواہ ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہا ہے اس لیے اس دلتی کو پاکستان دنگیر کا نام دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیے مل کر اس دلتی کو سوارے بکھا رہے ہیں اور اس تب آپ کے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے جس طرح سے آپ اس چیز کو لے کر جا رہے ہیں ہم سب کا تعاون رہا ہے آپ کے ساتھ رہے گا پانی سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسے پوزیٹیو فنکرز موجود ہیں جو پوزیو سوچ کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں جو کمیونٹیز کو تفریب کی لکینوں کو گراہتے ہیں جو ہمیں دیوارے چھوٹی ہیں ان کو گراہ رہتے ہیں لفتوں کی اور نوپنوں کو سینھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دل دور رہی جب ہم اس کے فروٹ کو ریزرف بھی دیکھیں گے اسی شہر کے ساتھ کہ آپ کے پرس ایک ایسا شجر لگایا جائے آپ کے پرس ایک ایسا شجر لگایا جائے پڑھوسی کے آنجر میں بھی جس کا سائن جائے بہت شکریہ